سلام ایبیون میرے نام صدرہ رجب ہے اور میں بائی پروفیشن ٹیچر ہوں کیا آپ نے کوئی ایسا انسان آٹھ تک دیکھا ہے جسے موت نہ آئی ہو کوئی ایک ایسا شخص جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو اور کوئی ایک ایسا شخص جو صرف خوش رہتا ہو کوئی ایک ایسا شخص جس میں کبھی دکھ نہ دیکھا ہو کیا کوئی ایک ایسا شخص جو ہمیشہ ایک ہی فیز میں زندگی بزار کر مر بھی گیا ایسا ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک فیز میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم صرف خوش رہے ہیں یہ ہے وہ لکیر کی فقیری جو ہمیں محتاج بناتی ہے ہم ڈرتے ہیں ہم اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے مرتے جا رہے ہیں اور اس مر کے اردگرد جو کرسٹ ہے that is ڈر ہمیں ڈر لگتا ہے پیسے ختم نہ ہو جائیں خوشیاں ختم نہ ہو جائیں میں بیمار نہ ہو جاؤ مجھے کوئی تینشن نہ ہو جائے میرے پر کوئی تیلمیٹی کوئی مشکل نہ آ جائے ہم لگ چاہے مسلم ہیں چاہے ہندوز ہیں چاہے کرسچنز ہیں چاہے جوز ہیں کچھ بھی ہیں لیکن ہمارا ایک بلیف تو ہے ہم ایک کسی نہ کسی طاقت کو تو مانتے ہیں کوئی نہ کوئی سوپر پاور ہے جس کو ہم مانتے ہیں اچھا ہم اس سے کیا مانگتے رہتے ہیں ہم اس سے خوشی مانگتے رہتے ہیں ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اس پر یقین بھی کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو ہے کہ ایک طرف ہم اس پر یقین بھی کرتے ہیں اور یہ یقین کا عالم ہے کہ 24 hours ہمارے برین کے اندر ہمارا بی پی ہائے ہونا شروع ہو جاتا ہے نا جب اس کی basic reasons یہی ہوتی ہیں کہ ہم psychologically ایک چیز کے ساتھ cling ہو چکے ہیں unconsciously وہ ہماری عادت بن چکی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ ڈر ہمیں اندر سے کھانے لگا ہے کھانے لگا ہے کھانے لگا ہے اور کھاتا ہی چلا جا رہا ہے we give that fear a big chance to kill us اگر ہم پیسہ, health اچھی زندگی جو کچھ بھی ہم مانگ رہے ہیں that is basically related to the happiness مشکل نہیں چاہیے ہمیں لائف سے مانگنے کی طرف سارا focus ہے خود کرنے کی طرف نہیں اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد پہلے خود کرتے ہیں step 1 ہمیں لینا پڑے گا اگر ایک بندہ ایک چیئر پہ بیٹھ جائے اور بڑی عبادت کرے اور بس بیٹھا رہے اس کو کھانا بھی اس چیئر پہ چاہیے اس کو کمائی بھی اسی چیئر پہ چاہیے کیا وہ کر لے گا یہ سب کچھ وہ اللہ کبھی بھی اس کی help نہیں کرے گا نہ وہ بھگوان کرے گا he has to move on he has to take step 1 ہمیں یہ پتہ ہے ہمیں موت آنی ہے ہمیں بیماری آنی ہے ہمیں پریشانی آنی ہے ہمیں ہر لمحہ ایک test face کرنا پڑے گا لیکن problem کہاں پہ ہے problem یہ کہ ہم اس کے لئے تیار نہیں ہیں ہم اس کے لئے صرف اتنے سے تیار ہیں کہ یہ problem آ گئی ہے اس کا قصور بار ڈھونڈو یہ کیوں آئی ہے یہ مجھے فلان شخص کی وجہ سے آئی ہے دیکھا میں پھس گئی نہ اس situation میں مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہے اب اس ساری phase کو ہم نے اپنی shortcomings کے ساتھ اپنی بے وکوفیوں کے ساتھ اپنی کمزوریوں کے ساتھ cover up کرنا ہے اور وقت کو بس pass out کرنا ہے جیسے جیسے وقت زیادہ ہوتا جائے گا ہم خود کو justify کرتے چلے جائیں گے کہ ہم right ہیں اور کہ جو مشکل آئی ہے یہ wrong ہے یہ مشکل اسی super power نے آپ تک اور مجھے تک پہنچائی ہے وہ ہمیں test کر رہا ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو مجھ پر اتنا یقین کر رہا ہے مشکل میں کیا کرتا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم شور کر رہے ہیں مشکل آگئی مشکل آگئی مشکل آگئی حل ہمارے ہی پاس ہے موت آنی ہے تیاری نہیں ہے مشکل آنی ہے تیاری نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں ہم زندگی کو سینہ تان کر سامنے سے face نہیں کرتے ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو فٹا نہیں کیا ہو جائے گا حالانکہ ہم لوگ سالہ سال سے fight کر رہے ہیں اپنے لئے کبھی بچپن سے شروع کریں کس کس phase سے آپ اور میں نہیں گذرے جب ہم پھاس جاتے رہے ہیں مجھے یاد ایک دفعہ میں examination hall میں بیٹھ ہوئی تھی and I didn't know that that was the day of examination مجھے آج بھی اپنے سر کی وہ condition یاد ہے کہ میرا پورا سر جیسے سو گیا تھا because I was a brilliant student and I had a serious attachment to my papers لیکن اس وقت میں prepared نہیں تھی so I just planned within moments and I took myself out of that calamity مشکل تل گئی نا اور کتنے سارے مشکل حالات ہیں مشکل ترین حالات ہیں جس میں سے آپ اور میں گذرے ہیں پھر بھی ہم اپنی قدر نہیں کرتے پھر بھی ہم ایک چندی بن کے لکیر کے فقیر بن کے ہر نہیں آنے والی مشکل کے لیے پشکول پکڑ کے ہاتھ میں کھڑے ہیں ہائی میں مر گیا ہائی میں مر گئی پتہ نہیں کیا ہونے والے ایسا کیوں نہیں سوچتے ہم کہ جب ہم وہاں سے لے کر یہاں تک آیا تو آگے بھی نکلتے چلے جائیں گے اب آتے ہیں solution کی طرف solution چھوٹا سا ہے سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہمارے لٹریچر میں ایک کتاب تھی اس میں ایک بار بار سینٹینس ریپیٹ ہوتا تھا to be is to suffer ہونا ہونے کا مطلب ہے دکھ اٹھانا ہماری being کے ساتھ مشکل related ہے ایسا سمجھے کہ جب ہمارا جنم ہوا اس کے بالکل ساتھ مشکل لگی ہوئی تھی ہمیں کوئی بندہ چیٹ کر جاتا ہے ہم سر پر بازو رکھ کے شور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس نے مجھے چیٹ کیا ہے اگر تھوڑا سا غور سے دیکھے تو آپ خود چیٹ ہوئے ہیں مجھے جس شخص نے دکھ دیا I took that dکھ اگر ایک بیماری مجھ پہ آئی ہے تو there is a factor behind that disease مجھے وہ factor پتہ کرنا اور پھر اس کے بعد یہ realize کرنا کہ death تو ہے مرنا تو میں نے ہے شاید اس بیماری سے یا کسی اور بیماری سے میں نے personally یہ face گزارا ہے when I fell sick seriously sick all the year I remained on my bed I was unable to move لیکن میں نے وہ وقت گزارا تھا اور بہت مزوے سے گزار دی تھی میں وہ every day I wished to live every day میرا دل جاتا تھا کوئی مجھے لے جائے گاڑی میں مجھے لے جائے I wanted to see the world I wanted to see the people before dying I wanted to see the roads the beauty the nature کیونکہ مجھے پتہ تھا اب میں جا رہی ہوں so what اسی طرح سے مشکل ہے مشکل آ گئی ہے سب سے پہلے اگر وہ کسی انسان کی وجہ سے آئی ہے یا وہ environment کی وجہ سے آئی ہے یا وہ society کی طرف سے آئی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ چیزیں diagnose کرنی ہے ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگا کہ وہ کیوں آئی ہے ہم پہ اس کے بعد اس کا بددوست کریں گے اس کے بعد سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو ڈھونیں گے اس کے اندر سے ہم کتنے پرسنٹ اس غلطی میں involved ہیں میں بیمار ہوئی ہوں that is an inevitable reality بیماری آتی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی میں خود ہوں I had a very bad kitchen I had a very bad food schedule I habitually missed lots and lots of foods in my life مجھے صرف کھیل میں انٹریسٹ تھا and the بیماری was related to the lack of good food کیا اس کی ریزن میں نہیں ہوں میں ہی ہوں ایک بندہ گیلے پاؤں لے کے گیلا سر لے کے گھوم رہا ہے اور شوشوں بھی کرے جا رہا ہے کیا یہ کیا اس بیماری کی وجہ وہ خود نہیں ہے ہے نا ایک بندہ غلط دوستوں میں بیٹھ رہا ہے اور وہ نشے کادی ہو گیا ہے کیا یہ سارے فیز کا ریزن وہ خود نہیں ہے کبھی اگر ہم observing گائے کے ساتھ دنیا کو دیکھیں نا تو ہمیں ہسی آئے گی لوگوں پہ خود پہ بھی کئی بار ہم لوگ جب گلا شکوا کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ ریزن ہم خود ہوتے ہیں لیکن یہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اب ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے سمجھنے والا ہے اتنا مائنر ہے اتنا مائنر ہے کہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائنا تو پوری زندگی شاید ہماری ہستے ہستے گزر جائے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ بھی ہمارے سارے لائف سپیجول کا حصہ ہے اس کے آنے پہ کونے خودرے میں چھپنے سے زیادہ بہتر اور مزیدار کام کی ہے کہ اس سے باتچیت کی جائے اس سے ہلو ہائی کیا جائے اس سے دیل کیا جائے اسے ہس ہس کے دیل کیا جائے ایسا ممکن ہے ایک بچی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے کیا اس کے اندر کوئی ایسا ہنر نہیں ہے کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنے وقت کو ایلیویٹ کر سکے میں نے دیکھی ہیں میری سٹوڈنٹس ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سال ہا سال گزار دی ہیں کیوں ہماری شادی نہیں ہو رہی دس قصور بار ہیں اس کی ویڑا سے نہیں ہوا اس کی ویڑا سے نہیں ہوا اس کی ویڑا سے آج بھی نہیں ہو رہا دیکھو ہم یہی پہ بیٹھے میں آپ کے پاس بہت کچھ ایسا تھا آپ کر سکتے ہو آج بھی ہے جو گزر کے اس کو چھوڑ دیں چاہے دس سال پیس سال پندرہ سال عمر کے آخری لمحے میں بھی اگر سمجھ آ جائے تو that life is something سمجھ آنے کا جو لمحہ ہے نا وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مشکل کے ساتھ ایک ہاتھ ہوتا ہے اس کا نام ہے bravery وہ اصل میں ہم کبھی تھامتے نہیں ہیں ہم صرف مشکل کا ہاتھ تھامتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ہاتھ چھڑاتے ہیں وہ ہمیں پکڑ لیتی ہے ہم چھڑانا شروع کر دیتے ہیں مشکل کے بلکل ساتھ کھڑی ہے bravery دونوں کو گلے لگائے ایک ہی وقت میں پھر دیکھیں زندگی کا گیم ہی چینج ہو جائے گا میں practical motivation کی بات کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ practical motivation exist کرتی ہے آپ میرا ویڈیو دیکھ کر آج بیٹھ کر یہ سوچیں کہ جب جب آپ پہ مشکل آئی ہے آپ اس میں سے گزریں فرق صرف اتنا ہے کہ چھپ چھپ کے گزریں accept کیے بغیر گزریں آج سے ارادہ کریں اب جب مشکل آئے گی چھپنا نہیں سامنے سے گزرنا ہے face کر کے گزریں گے tension ہوگی depression ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا خود کو شاباش ہی نہیں دیتے نا ہم سب سے بڑی بات ہی ہے خود کو شاباش دے کے دیکھیں ایک وقت آئے گا ہمیں نظر آئے گا yes we did it میری ویڈیو کو اپنے اپنے کینٹی وقت میں سے وقت نکال کر دیکھا اس کے لیے میں آپ کی تہر دل سے مشکور ہوں اور مجھے آپ لوگ جب کومنٹس کرتے ہیں that really matters for me thank you so much try to spread my channel try to share my channel with your friends and family and try to search something from my videos it is not just to talk about and sleep thank you so much bye